بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے زیا امن ان کا سوال ہے یخشا نیم کے میننگ بتائیں پریز یخشا یہ لفظ آپ نے شاید قرآن کریم سے لیا ہے قرآن کریم کے اندر بہت سی جنگائے لفظ آیا ہے ان فی ذالک لعبرت لمن یخشا تو یخشا کے اس میں معنی آتے ہیں یہ فعل کا سیغہ ہے اور اس کے معنی آتے ہیں وہ ڈرتا ہے یا وہ ڈرہ جیسے اس آیت کے اندر اس کے معنی ہے ان فی ذالک لعبرتل کہ بے شک اس میں یقینا نشانیاں ہیں لمن یخشا اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہو جو ڈرنے والا ہو تو یخشا یہ فعل کا سیغہ ہے وہ ڈرہ یا وہ ڈرتا ہے تو یخشا نام رکھ تو سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم اس میں مونت کا سیغہ کے اعتبار سے یہ نام رکھیں جیسے یخشا کا اگر مونت کا سیغہ ہم لائیں گے تو وہ خاشیہ آئے گا خاشیہ خاشیہ کے معنی آئیں گے ڈرنے والی اللہ سے ڈرنے والی تو یخشا اسی سے یہ جو لڑکی کے لیے نام لیکھ لے گا تو وہ مونت کا سیغہ وہ یخشا سے خاشیہ نکلے گا خاشیہ کے معنی آ جائیں گے یا درنے والی اللہ سے ڈرنے والی یقشہ کے معنی آتے ہیں وہ ڈرتا ہے یا وہ ڈرے گا تو ہم بہتر یہ ہے کہ ہم یقشہ کے بجائے خاشیہ نام رکھیں یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے چونکہ یہ معنیت کا سیغہ ہے اور یقشہ یہ مذکر کا سیغہ ہے اور فعل کا سیغہ ہے فعل سے نام نہیں رکھنا چاہیے بلکہ جو اسم ہوتا ہے اسم سے ہم کو نام رکھنا چاہیے تو یہ نام یقشہ کے بجائے یہ خاشیاں رکھ لیں تو یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہوگا فقط واللہ عالم